اگزام شروع ہونے کے 30 منٹ بعد ہی نیٹ کا پیپر وارسیپ پر لیکھ ہو گیا تھا 35 لاکھ روپے میں ساری ڈیل ہوئی تھی پولیس نے فلال 8 آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ان میں ایک لڑکی دھنیشوری یادو بھی شامل ہے دھنیشوری بے حد پرتیبہ شالی چھاترہ رہی ہے اس کے پتہ سینہ کو سامان اپلپد کروانے کا کام کرتے ہیں جبکہ ویویشنا کے لیے انہیں سات لوگوں کو 20 تاریخ تک پولیس ریمانڈ پر لیا گیا ہے ارشت کیے گئے لوگوں میں موکیش کمار رام سنگھ دھنیشوری یادو سنیل کمار یادو نو رتن سوامی انیل کمار یادو سندیپ اور پنکج یادو شامل ہے ڈی سی پی ویشٹ ریچہ تومر کے مطابق پولیس کو پیپر لیگ ہونے کی سوجنا ایکزام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ملی تھی جیپور جلے کے بھاک روٹا استیز راستان انسٹیٹیوٹ آف انجنیرنگ ایونٹ ٹیکنولوجی اس کا کیندر تھا پولیس کی ٹیم میں جب آر آئی ای ٹی کولیج کے پرکشہ کیندر کے کمرا نمبر 35 میں پہنچی تو حالات سندے بھرے نجر آئے ان ویجل لیٹر رام سنگھ سے پوچھتاش کی گئی تو سارے ماملے کا پٹاک شیف ہو گیا انہوں نے بتایا کہ نو رتن سوامی نیواسی سیکر اس کا پریچت ہے وہے بانسور میں رائیفل ڈیفنس اکیڈمی کے نام سے کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے وہے انیل یادو کا دوست بتایا گیا انیل یادو کی نیوارو روڑ پر ای مطر کی دکان ہے انیل یادو کی دکان کے پاس اس کے پریچت سونیل کمار یادو کا مکان ہے اس کی بھتیجی دھنیشوری یادو کا نیٹ پریچھا کیندر رائی ای ٹی میں آیا تھا ان ویجل لیٹر رام سنگھ اور نو رتن سوامی کے بیچ 35 لاکھ روپے میں سودا ہوا تھا رام سنگھ نے اپنے موبائل سے دھنیشوری یادو کے پریشن پتر کا موبائل سے فوٹو کھیج کر اپنے میتر پنک کا یادو کو حل کرنے کے لیے بھیجا وہ چیترکوٹ میں سواستیک اپارٹمنٹ میں موجود تھا واتس اپ پر بھیجی گئی پیپر کی فوٹو صاف نہیں تھی تو رام سنگھ نے کولیج کے پرشاسک موکیش ساموتا کے موبائل سے دوبارہ اس پیپر کو بھیجا پنکج یادو اور سندیپ نام کے ویکتی نے اس پیپر کو سیکر بھیج کر حل کروایا اسے پوری آنسر کی کے ساتھ قریب ساڑھے چار بجے واپس بھیجا تھا رام سنگھ اور ساموتا نے اس آنسر کی ہارڈ کوپی کینڈیڈیڈیٹ دھنیشوری یادو کو اپلت کروای دھنیشوری کا چاچا سنیل ایکزام سینٹر کے باہر ہی دس لاکھ روپے لے کر کھڑا ہوا تھا پیپر کو آؤٹ کرائے جائے گا پیپر کو آؤٹ کرائے باہر سے اس کو سونٹ کر کے آنسر کی پرکشہ اور بھیجوشتری امیتیوں کو دی جائے دیرے دیرے اس سوچنا کو ڈولپ کیا گیا اس پوری ایڈ چکری بھی یہ کاربائی ہوئی اس کا پورا سیفت رویجن ہمارے ایڈیسٹن ڈیسی پیلیسٹ کو دیشہ اور بھریش آری سپر ویجن میں ہوا پوری سوچنا کو ڈولپ کرنے کے باہد یہ پورا کتنا کرب اس طریق سے سامنے میں آیا کہ راجستان انگینئن پولیس کے جو ہاں کے ایڈنسٹریشن کے پربارے تھے پھر اس پوری اپرادی قتیبتی موسیقی